اسلام علیکم ہو جائےframes ایسے کم کبھی لما بھی اللہ منہوں میں دیکھ سیکھیbeiten جن رہمیں ایک کامپ ہاں اس لادا ہے جو چاہے ہوٹی سکے جو سچلے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی ایک ہوتی ہے اوپر LED پلیٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کی LED لائٹس لگی ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے LED ڈرائیور جو اس کا سرکٹ ہوتا ہے تو موسٹی ان دو چیزوں میں ہی پرابلم آلے دی اس کے آنٹر شیل ہوتا اس کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے تو گائز سب سے پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے بلپ کو کھولنا ہے آپ کو بڑی آسانی سے ٹیم روپیس کے آگے آپ لوگوں کو فائیو سکس مل جائیں گی اس طرح کی LEDز جو ہے اگر آپ لوگ کے LED بلپ کے اندر ہیں اس کے سرکٹ پہ اگر کوئی ایک LED بلپ خراب ہوگے مطلب کوئی ایک LED خراب ہوگی اس کے اندر تو آپ لوگ چاہے تو اس کو آپ بائی پاس بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک LED خراب ہوگی لیکن ایک سے اگر زیادہ خراب ہوئی تو پھر بائی پاس نہیں کر سکتے اگر آپ نے بائی پاس کر دیا تو وولٹس اس کے انپریز ہو جائیں گے باقی LEDز بھی روڑ جائیں گے اس سے اس سے کر کے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے درائیور سرکٹ جو ہوتا ہے اس کا یہ پاور سپلائر جو اس کی ہوتی ہے یہ بھی خراب ہو جائے دی یہ تو موسٹی جو بلپ بندے کام جانتے ہو ریپیئر بھی یہ موسٹی جو کپیسٹر اندرس کے جو مین پر لگا ہوتا ہے یہ خراب ہو جاتا ہے تو آپ چاہیے تو یہ کپیسٹر ریپلیس کر لے اگر آپ کی لائٹ جو ڈیم ہو گئی ہے یا آپ کی جو لائٹ بلنک کر رہی ہے تو اس کے کپیسٹر چینج کر لے صحیح ہو جائے گی تو موسٹی کیسز میں ہوتا ہے کہ یہ جس طرح سے بھی میرے ساتھ ہوا تھا یہ کپیسٹر کے نیچے جو ہے چھوٹی سیکسے آئیسی لگی ہوتی سرفیس مانٹیڈ جو اس کے وولٹیج جو ہے سرفیس کے بعد آپ کو جو 32-35 وکیس کا سرکٹ بل جائے گا یہ آپ لوگ لے کے چینج کر سکتے ہیں اس کا تو چلے گائز اب اس بلک کو ریپیر کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کو ریپیر آپ مطلب اس کو اسیمبل آپ میں کیسے کرنا ہے سب سے پہلے گائز آپ لوگ جب اس سرکٹ کو بھائر نکالیں گے اس کے اندر سے تو اس کی جو چوڑی ہوتی ہے اس کے اندر یہ اس کے جو نیوٹرل جو وائر ہوتی ہے پانچ ہوئے پیو تھی جب آپ اس کو کھیچ کر نکال لیں گے تو یہ ہلکی سی چوڑی ہے تو ڈیمیج ہو جائے گی اب میں نے اس کو فیکس کرنے کے لیے کیا کیا ہے میں نے اس کو ہلکا اس کے اندر ایک ہول کیا گا ہے اب میں کیا کروں گا اس کے اندر یہ وائر کا میں نے پاس ایک پیس اس کو میں اس کے اوپر سولڈر اس طرح سے یہاں پر ڈال کے اور یہاں پر میں سولڈر کر دوں گا اس کے اوپر اس کو سولڈر کر کے اس کے بعد جو ہے اس کی میں نیوٹرل وائر اس کے اوپر لگاؤں گا اور اس کا لائف پوائنٹ ہے وہ یہاں سے بھائر نکلے گا اور اس کے بعد جو اس کے اوپر یہ والا کیاپ لگ جائے گا آپ لوگوں نے ایک چیز میک شور کر لینی جب آپ لوگ LED بلپ رپیئر کریں آپ لوگوں نے سب سے پہلے کچھ سیفٹی پرکوشن سے وہ لینے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے کسی زمین کے ساتھ آپ لوگوں کا پاورٹشنی ہونا چاہیے اور آپ نے کبھی بھی LED بلپ اگر رپیئر کریں آپ نے ڈائریکٹ اس کو کبھی بھی الیکٹرک میں لگا کے چیک نہیں کرنا آپ کے پاس یہ سیریز بلپ ہونا چاہیے ہے تاکہ گارڈ فوربید اگر اس کے درائیور میں کوئی شورٹ سرکٹنگ وغیرہ تو زیادہ ڈیمیج نہ ہو یا آپ کوئی چوڑتا ہے لگر کپسٹر ہوگا نہ برسٹ ہو کیونکہ اگر اس میں کوئی سرکٹ میں کوئی شورٹ سرکٹنگ وغیرہ ہوگی اور آپ اس کو سیریز کے ساتھ یوز کریں گے تو بلپ آپ کا آن ہو جائے گا میرے سرکٹ پر کوئی مسئلہ ہے تو اب سب سے پہلے میں اس کے اوپر اس کی نیوٹرل والی پوائنٹ اس میں میں وائر سوڈ کروں پھر میں آپ لوگ کے پاس آتا ہوں کیا گائز اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے وائر اس کے اندر سوڈ کر لی ہے یہ اس کی نیوٹرل پوائنٹ کے اوپر میں نے وائر سوڈ کر لی اور میں نے وائر بھائر نکال لی اب میں کیا کروں گا اس سرکٹ کا جو نیوٹرل پوائنٹ جو ہے اس کے اوپر اب میں یہ وائر جو ہے لگا کر اس کو میں ٹائپ کر دوں گا اچھی طرح سے سوڈ کر کر اس کے اوپر میں ٹیپ لگا دوں گا اور جو یہ والا جو اس کے جو پوائنٹ ہے یہ نیچے چلا جائے گا یہاں سے بھائر آ جائے گا جو اس کا لائف پوائنٹ ہے گائز سوری ایک ہیز آپ لوگوں کو میں بتانا بھول گیا تھا آپ اپنے ڈرائیور کو کیسے چیک کر سکتے ہیں ڈرائیور کو چیک کرنے کا طریقہ ہے آپ اپنا ڈیپ لپ کھولے اپنا ٹھیک اس کو اپر کھوٹ کر دیفیوزر جو وہ تار لیں اس کے بعد اس کو جو پیچھے سیریز بلپ آپ لگا کے جب اس پاور آج ہے آپ اپنے ملٹی میٹر کو جو ہے اس کی جو رینج اس کو آپ ٹو ہنڈرڈ کے اوپر رکھیں گے ایسے کر کے ایسے گائز بھی ایک ہوتے میٹر میں ہوتے جو رہے ہیں تو پھر جو ہے آپ کی ڈرائیور کو درائیور ہے billkul ہوتے ہے اگر ہونڈرڈ سے کم ڈر ڈرائیور کو اپنے حسنا ہے اس کے بعد آپ کا ڈرائیور کو کھنا تو آپ کا ڈرائیور کو اپنے ڈرائیور کو کھنا چکے کرنے ہیں کیونکہ جس طرح سے میرا قرآن درائیور کا اس کے اندر 15 ڈرائیور کو جگہ بھی اندر 15 ڈرائیوروز ہوتے اس کے اندر جو ہے وہ وولٹس جو ہوتے ہیں وہ 300 کے اوپر آتے ہیں تو آپ اس کو چیک کر لیجئے گا اگر تو اندر وولٹس اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو یہ بلاسٹر کارڈ جو ہے جس کو آپ ایلی ڈرائیور بولتے ہیں یہ خراب ہو گیا ہے تو آپ فٹا فٹا جلدی سے میں کیا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے جو اس کی جو یہ نیوٹرل وائر جو میں نے نکالی ہے اس کے ساتھ میں اس کا نیوٹرل پوائنٹ ہے وہ انٹریکٹ کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے ساتھ میں یوں کر کے اس کے بعد جو ہے اس وائر کو سولڈ کر کے اوپر سے پھر اس وائر کو اندر سے بھائر نکالنا ہے اس کو نکال کے پھر یہاں سے سولڈ کرنا پڑے گا گائز یہ دیکھیں اس کی فٹنگ ہو چکی ہے یہ ایک اس کا جو نیچے والا جو پوائنٹ تھا جو لائیو والا تھا وہ بھی لگ گیا اس کے اوپر اور اس سرکٹ جو اس کے اندر میں نے لگا لیا اچھی آپ نے میک شور کرنی کیونکہ ایک جو کمٹی فٹیٹڈ آتا اس کے اوپر یہ کہ یہ ہیٹسنگ کمپاؤنڈ لوگوں نے اچھی طرح سے بھر کر ڈالا باتا تو میرے پاس ہیٹسنگ کمپاؤنڈ ابھی نہیں تھا میں نے کہا کہ میں نے اس کو اچھی طریقے سے نیچے جو ہے میں نے ٹیپ اس کی وائر پر لگائی ہے میں نے تاکہ گوڑ فربیٹ کوئی شورٹ سرکٹنگ مغارہ نہ ہو اس کے اندر تو ایسا تو ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے لیکن میں نے پھر اس کو اتیاطاً جو اندر سے ٹیپ سے سیل کر دی اچھی طریقے سے بس یہ دیکھیں یہ پلیٹ جو ہے آپ سے واپس اوپر جس طرح سے لگی ہوئی تھی اسی طرح سے آپ نے فکس کر لی نہیں یہ دیکھیں فکس ہو چکی اب یہ پلیٹ یہ دیکھیں گائز اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہاں پہ یہاں پہ کرنا ہے کہ وائر اس کی پرانی ملی ہیں آپ نے جو اوپر جوائنٹ کبھی نہیں لگانا ہے کیونکہ آپ نے کوہش کرنا ہے کہ اس کے ڈی سی سیکشن سے جو وائر آرہی ہیں جتنی آپ کھینچ کے اور اوپر لگا کر سکتے ہو کیونکہ اگر جتنی بھی آپ ایکسٹر یہاں پہ وائر چھوڑیں گے اس کے ہیٹ سنگ کے ساتھ وہ جا کے ٹچ ہو گئی تو وہ مسئلہ بڑھ سکتے یہ پھر یہ وائر کے اوپر سے جو ہیٹ سنگ کے ساتھ لگ گئی یہ بلگ یہاں پہ شوق شوق مار سکتا ہے شوق ایسا تو نہیں مارے گا اگر کوئی موسٹر وغیر اس کے اندر یہ ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی وائر ہیں بلکل اس کے انڈ سے کارٹ کر اور یہاں پہ سولڈ کر دیں جلدی کے ساتھ اس پروسس کو میں سکپ کر کر سولڈ کر کے پھر میں آپ لوگ کے پاس آتا بہت سمپل ہے جو ریڈ والی وائر ہے پوشش کریں کہ اگر آپ پرانے والی جب اس کی سرکٹ ہوتار ہے تو اس کی ثوڑی سی وائر چھوڑ دیں تاکہ آپ کو کلر کوڈ لگانے میں آسانی ہو اگر نہیں ہے تو میں آپ کو ایزلی بتا دیتا ہوں جو ریڈ کلر کی وائر ہے پوزیٹیو اور جو وائر کی وائر ہے نگٹیو جو وائر ہے وہ آپ نے نگٹیو کے سان پہ لگانی دیں جلدی پھر آپ لوگ کے پاس آتا ہوں پر یہ آن کر دکھاتا جی گئیس اب یہ دیکھیں گے اس کے میں نے وائرز میں نے سولڈ کر لی اس کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گئیس وائرز اس کے اوپر سولڈ ہو گئی ہیں اب زرہ ہم اس کو لگا کے دیکھتے ہیں یہ آن ہو رہا ہے یا نہیں تو آپ نے اس کو ہاتھ میں بلکل لگانا آپ نے کہیں پہ بھی اس کو سائٹ پہ رکھ دیں اب یہ میں اپنی سیریز بے وائرز لے کے آرہا ہوں اب میں اس کو لگا کے دیکھتا ہوں یہ آن ہو رہا ہے نہیں آپ لوگ سامنے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بلپ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے LED بلپ اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم اس کا ڈیفیوزر لگائیں گے اس کے اوپر ڈیفیوزر یہ دیکھیں اب اس کا ڈیفیوزر لگا دیئے اس کے اوپر یہ لگ گیا اس کے ڈیفیوزر اب ہم اس کو فائنل پاور دیکھیں اس کو فائنل ٹیسٹنگ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں LED بلپ بلکل ٹھیک ہو گیا ہے یہی ٹپس این ٹرکس ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہو اپنا LED بلپ بیر کر سکتے ہیں alright guys i hope you like my video please subscribe to my channel stay happy and stable as all of you اللہ حافظ